بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو پاک ریسپیز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز اس سے پہلے کہ ہم ریسپی سٹارٹ کریں ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انہا کامید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انہا کامید ومجید جزاک اللہ آپ ہی پڑھ لیتے ہیں جی تو ویورز ویلکم ٹو پاک ریسپیز یوٹیوب چینل امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بہت گریسپی بہت تیسٹی اور گرم گرم ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بنائیں گے بہت سی زیادہ ٹیسٹی چکن پکوڑے یونیک ریسپی سب سے یونیک ریسپی آپ نے سے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹری سٹیپس ہیں ٹری سٹیپس ہیں ٹری سٹیپس آپ نے فولو کر لی انشاءاللہ آپ کے بھی اتنے کرسپی بنیں گے اور آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا اندر سے سوفٹ ہے باہر بیسن کی کوٹنگ ہے تل ہے کلر ہے اتنے لک میں تو بہت چاندار لگ رہے ہیں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی کتنے سوفٹ ہے یمی بلکل کرسپی بنیں گے بہت اچھی لک ہے آپ نے ایک بر بنانے ہر ایک نے آپ کی تاریخ کرنے کہ بہت زبر ڈس پنے آپ ایک بر بنائیں اسی اسی سٹیپ سے آپ نے دوبارہ بنانے مجھے امید ہے لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو اب بھی پاک رسپس کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے بلک آئیکون کو پرس کر کے کیا ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک ازلی پھون سکیں ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر سٹیپ کی سمجھ لگے سو لیٹس سٹارٹ بسمیل ہے ہمارے رہی ہیں کرسپی اور تیسٹی چکن پکڑے بنانے کیلئے آپ کو سب سے پہلے چکن چاہیے چکن پکڑے بنانے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے دو کلو چکن چکن پکڑے چکن پکڑے چکن پکڑے چکن پکڑے چکن پکڑے سب سے پہلے آپ نے دو کلو چکن کو اچھے طرح سے واش کر لینا ہے اس کو خستہ بنانے کیلئے سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کو دھو کے ڈرائے کیا اس میں ایک ٹیبل سپون نمک 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 ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم سرکا ایڈ کر سکتے ہیں اور لیمن سرکا ڈال سکتے ہیں لیمن یا سرکا ایڈ کرنا ہے کہ سارے چکن پکڑے تو ہم نے 3 کب سپون یوز کیا ہے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے ہم نے اسو اور اب ہم کیا کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے 30 منٹ یعنی آدھے گھنٹے کے لیے تو دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں آپ چینڈ آگئے ہیں چکن میں دیکھیں وائٹ ہو گیا اس کی یہ دیکھیں کتنی زبردست ہو گئی ہے یعنی کہ سارا جو نمک پانی وہ بھی آگیا ہے جو سکن ہے اس کی وہ بھی وائٹ ہوگی اس کے بعد اسے اچھی طرح سے دھولینا ہے دھولائی کر لیے اس کی اور یہ صاف ستھرا ہمارا چکن یہ آگیا اس کو ہم برطن میں اور مکس ہو گیا اچھے طرح سے مسالے ہر جگہ لگ اس کو اور اب ہم اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اس کو ہم نے کرنا ہے سب سے پہلا سٹیم کرنا سٹیم کرنا بہت ضروری ہے یونیک ریسیپی آپ کو دے رہے ہیں پروفیشنل ریسیپی بلکل ایک بار بنائیں بار بنائیں یہ دیکھیں سٹیم کرنے کے لیے بھی ہم کو سٹیمر یوز نہیں کریں گے آسان گھر پہ پتیلی میں پانی تھوڑا سا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم ایک ایسا برتن رکھیں جس میں سراغ ہے اور وہ پتیلی پورا آرہ رہا ہے یہ دیکھیں پتیلی میں پانی ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک برتن رکھا اور اس برتن میں ہم نے چکن ایڈ کر دیں برتن میں ہمارے پاس ہولز اور برتن ایسا ہو کہ جو پانی اوپل کے بھاپ برطن سے باہر نہ نکلے اس کے بات دھک دیں دیکھے ہلکا سا پھلائیں گے اور اس کے بات اسے کور کر دیں اور آپ کو سمجھ لگے گی یہ برطن پانی اوپلے جائے اور اس کو کور کر دیں کہ پھاپ باہر نہیں نکلے مصالے لگے چکن کو اس پھر چپک جائیں تو آدھے خندے کے لئے سٹیم کرتے ہیں چکن سٹیم کریں تب تک ہم اس کی مرینیشن تیار کریں جس دیب کر کریں اس کے لئے مسالوں میں لیا نمک 1 دھنیا پاؤڑر 1 دھنیا 1 چمچ گرم مسالہ دو ٹی مرش جائے فل جائے 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 دھائی 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 پہنی مصالہ نمک 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 سوچ مرش جائے شرب جائے مکس موضا اس پوائنٹ پہ ایک ٹی سپون ہم نے اس میں ہلدی کا پاورڈر ایڈ کیا اچھا سا کلر آجائے سے اور فائیو ٹی بل سپون پانی یا تھوڑا تھوڑا کر گیا آپ کیجئے اور آپ کو کنسسٹینسی فائنل آپ کو ضرور آپ کو دکھائیں گے اور آپ نے ویڈیو کلاس تک دیکھنا ہے اس کو ہم نے مکس کیا گاڑا گاڑا سے بیٹر تیار ہوئے اب ہم کیا کریں گے جو ہمارے جائفل کا ٹکڑا تھا اس کو ہم نے کونٹ لیا اچھے سے اس کو کونٹا ہو رہا ہوا ہمارے جائفل ہے تیار ہو گیا اس کو تقریباً یہ بن رہا ہے ہمارے پاس ایک تی سپون اس سے بھی کم یہ بہت تیز ہے اس لیے صرف دو سے تین پنچ بن رہا ہے اور ساتھی ساتھ ایک ٹیبل سپون ہری مرشے جن کو ہم نے پیسٹ بنا لیا جن کا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس انڈیا لبخارہ تھا جن کو ہم نے بھی گو کے رکھ لیا اور ان کا جب پلپ نکل گیا تب ہم نے اس کی گوٹھلیاں ہوتی ہیں وہ سائیڈ پر کر کے ٹری ٹیبل سپون پلپ جو تھا وہ اس میں شامل کیا ہری مرشوں کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ہے اور ٹری ٹیبل سپون املی آلو بخارے کا پلپ ہے اور یہ مکسٹر ہمارا تیار ہو گئے اتنی زبر ڈس میری نیشن تیار ہوئے یہ دیکھیں کنسسٹینسی گاڑی ہے سیم اس طرح ہونی چاہیے اگر ہے پتلا تو آپ بیسن اوڈ ایٹ کر سکتے ہیں یہ گاڑا ہے تو پانی ایٹ کر دیجئے تو دیکھیں تیس منٹ ہو چکے ہیں چکن جو ہے وہ اچھے سے سٹیم ہو گیا ابھی کچھا ہے یعنی کہ ہمارا جو کام تھا وہ ہو گیا مسالے سارے اس پر چپک گئے ہیں یہ دیکھیں یہ زبردست ہیں چھوٹے چھوٹے لیکپی سوٹ سکڑ گئے ہیں اور یہ ہمارے جو بلکل تیار ہے سٹیم ہوا چکن اس کو ہم ایک برتن میں نکال لیں گے اس کو تھوڑا سا ہم ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں برتن میں نکال لیا جب تک یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے ہمارا تب ہم اس میں میری نیشن اپنی ڈالیں گے تو ملتے ہیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو دیکھیں اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے میری نیشن کو ہم نے مکس کر لینا ہے ڈالنے سے پہلے اور کنسسٹینسی بھی آپ نے دیکھ لی اب یہ جو ہماری میری نیشن ہے یہ ساری ہم نے چکن پر پھینک دینی ہے ٹھیک ہے چکن پر ڈال دیں گے میری نیشن کو اور اسے مکس کر لیں گے چکن پر اس طرح کی پتری لیئر آپ نے دالنی ہے زیادہ اوورلوڈ نہیں کر دیں موٹی لیئر سے ویسے جتنے آپ کو بسندو یہ بیٹری اتنا مزے گا بنا ہے نا چٹ پٹا سا کیونکہ ہم نے امدی آلو بخارہ بھی اس میں استعمال کی ہے بہت زبردستا ہے اس کو ہم نے مکس کر لیا چکن کو اور میری نیشن ڈال کے اس میں ہم سفید تل روتے ہیں نا وہ اس پر کر دیں گے اس سے لک بہت زبردست بہت دکھنے میں اتنا آلی شان لگتا ہے نا کہ دل کرتا ہے مندہ کھا لیں تو اب آپ نے اسے تل ڈال لیں اور زیادہ مکس نہیں کرنا یہ تو تل پھر چھپ جائیں گے تل اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں اسے 3 ٹیبل سپون سرسوں کا تل یوز کر رہے ہیں اس میں آپ چاہیں تو اس میں جو کوکنگ آئل ہے وہ بھی اس کر سکتے ہیں یا گھی بھی تو 3 ٹیبل سپون آپ نے یوز کرنا ہے اس سے مسالے اچھے سے ہو جاتے ہیں اس پر اور اس کے بعد اس پر اورنج فوڈ کلر سپرنکل کر دیا ہلکا سے چھڑک دیا یہ بھی اوپشنل ہے اس سے کلر اچھا سا جاتا ہے اورنج فوڈ کلر ڈالنے کے بعد اس آپ نے مکس نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی لوک آئی ہے کڑاہی ہم نے گرم کی ہے اس میں آئل جب گرم ہو گیا میڈیم فلیم پہ چیزی ہیٹ آئے نہ ہوئے تب آپ نے اس میں چکن آسکر دینا ہے چھوڑ چھوڑ پیسیز ہے لوک یہ دیکھیں ایک اکر کے ڈالتے جائیں گے اور اس پر ہم کڑاہی میں ڈالیں گے اس کو فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست لوک آ رہی ہے اس کی تل بھی ساتھ ساتھ فرائی ہو رہے ہیں ہم نے اس میں بہت زیادہ تل ڈالی ہے کیونکہ لک بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں تل سے تو نہیں ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے خوشبویں اچھی سے آ رہی ہیں تو یہ ہمارے تیار ہیں اسی طرح آپ نے سارے کے سارے فرائی کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ تاکہ کرسپیوں اور گرم گرم تیل میں ڈالنے آپ نے یہ نہیں کہ بس اندر سے کچھے رہ رہے ہیں باہر سے براؤن ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست چکن پکوڑے تیار ہیں بہت مزیدار ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی خوشبو سے اتنے زبردست لگ رہے ہیں آپ نے بنانا ہے ہر طرف خوشبو پھیل لینے آج چکن پکوڑے بن رہے ہیں بہت زبردست تو آپ بہت ہی کم ٹائم لگے گا آپ کو آپ سٹیم کر رہے ہیں تب آپ کو کوئی کام کر لیں اور سٹیم ہو جائے تب آپ پائیں میری نشن ڈالیں اس پر آستانی سے فرائی کر لیں اس طرح کر کے آپ فریز کر سکتے ہیں میری نشن ڈال کے اور جب دل جائے فرائی کر لیں بہت زبردست پہنے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست لگ رہے ہیں اس کو اندر سے آپ نے لک ضرور دیکھنی ہے یہ ہم آپ کو اندر سے دکھا دیتے ہیں تو ایک چکن پکوڑا پکڑیں گے اور اس کو اندر سے دکھائ تو اس کو اب ہم کرتے ہیں اس کو اب ہم کرنے والے ڈیسٹ اور بسم اللہ رحمانی رہی ہوا ہے بہت زبردست بہت خریسپی بہت ٹیسٹی مسائلے بالکل پرفیکٹ ہیں مصالے بچھتے ہیں اتنے خستا بنے ہیں اس کو اپنے لیمن جوز اور سٹیم کیا ہے یہ سٹیم مصالے بچھتے ہیں اور جو سٹیپ 3 بتایا تھا میری نیشن والا بیسن کی میری نیشن اتنی چٹپٹی اور اتنی مزے دار بنی ہے ماشاءاللہ مزہ آگیا نا اتنے زبردست بنے ہیں تو آپ چلدی چلدی جائیے بنائیے فیدبیک ضرور دیجئے اس طرح کی اونیک ریسپی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس طرح کی اونیک ریسپی آپ کو دیتے رہیں گے بیل کا آئیکون پرس کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک ازلی پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کی طرف سے ہمارے لے کی نام ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ اسلام علیکم